موسیقی بانوں نے یہ لڑائی خود سے لڑی انصاف کے لیے اپنی انصاف کے لیے تو جو اس وقت جو بی جے پی نرندر موڈی مکہ منتری تھے اس جو ماحول تھا گزرات میں بڑا ہی خراب ماحول تھا تو اسی لیے اس ٹرائل کو مہراشترا میں شفت کیا گیا اور یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ بی جے پی نے ہی ان ریپس کو چھڑایا جنہوں نے بلخص بانوں سے ظلم کیا بی جے پی کے لوگوں نے ان کے گلوں میں گلاب کا ہار دالا یہ انڈورس کیا کے ان ریپس کو چھوڑ دیا جائے اور ایک بی جے پی کے میں نے ان کو سنسکاری بھی کہا تھا آج سپریم کورٹ نے یہ صاف کر دیا کہ گورنمنٹ اور گزرات جو بی جے پی کے سرکارے وہاں پر انہوں نے بلخص بانوں کے ریپس کو چھوڑنے میں مدد کی فری کیا اور جبکہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا میں سپریم کورٹ کے اس پیسلے کا ویلکم کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں فیوچر میں کوئی بھی سرکار اس طریقے سے ایکٹ نہیں کرے گی جس سے ریپس کو چھوڑ دیا جائے گا ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی امیونٹی نہیں ہے اور اگر کوئی ریپس سے سمجھ رہے گا کہ میرے پاس ایک رولنگ پارٹی کا آڈیولوجی کا میں ماننے والا ہوں تو مجھے سرکار چھوڑ دے گی وہ ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پولٹیکل ایڈیولوجی سے آپ کو نہیں چھوٹ ملے گی اور آخری بات یہ ہے کہ اس تمام چیزوں میں ہم یونین ہوم منسٹری کے روڈ کو بھول جا رہے ہیں یونین ہوم منسٹری کے آج جو وزیر ہے جناب امید شاہ انہوں نے اپرووڈ دیا تھا کرمیشن اور اپریمیچو ریلیس کے لیے اور ایک جولائی گیارہ دوہزار بائیس کا لیٹر ہے ہم پوچھنا چاہے کہ کیوں امید شاہ کی ہوم منسٹری نے اس طرح لیٹر دیا تو اس سے بات صاحب ظاہر ہوتی ہے کہ نریندر موڈی جو ناری شکتی کی بات کرتے ہیں یہ صرف جملے بازی ہے اور انہوں نے یہاں پر بلکس بانو کے ریلیس کو چھوڑنے کا جو کام کیا اس سے ایکسپوز ہوتے ہیں بتائیے بلڈوزر کہاں چلا گیا تھوک دیں گی پولیسی کہاں چلے گی بی جے پی بلکس بانو کے ریپس کو چھوڑ کر بی جے پی آج ریپس کے ساتھ پھڑی ری ہے چاہے وہ سرکار میں ہو سنٹر میں ہو یا سٹیٹ میں ہو بی جے پی کی سرکار نے ان کو چھوڑا اور کیوں چھوڑا الیکشن سے پہلے چھوڑا گدرات کے بدان سفہ کے چناؤں سے پہلے اب بی جے پی اس ججمنٹ کے بعد خاموش تو ہے بی جے پی آپ بی جے پی کو خاموش نہیں تھوڑنی چاہیے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بی جے پی اور نریندر موڈی کی سرکار بلکس بانو سے معافی چاہے بلکس بانو سے معافی چاہے کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ مہنے سپریم کورٹ کے ورڈز کیا ہیں تو میرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ نریندر موڈی کی سرکار بلکس بانو سے معافی مانگے ان کو اپولیجائز کریں تو ان کو واپس جیج جانا پڑے گا یہ ہے بلکس بانو کو انصاف نہیں ملا تھا اس کی گزرات سے وہ مہراشترہ گئی مہراشترہ میں ان کو سزا ہوئی اور پھر گزرات کی سرکار نے ان کو رمیشن دیا تو منیمم کرٹسیے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بی جے پی کی سرکار گزرات کی اور ہمارے وطن عزیز کی جو سرکار اس کے وزیر دیشهر